اروند جیسے میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ان لوگ جب کٹے آئیں گے تو بدلاؤ آ جائے گا بڑے آروپ لگے ہیں اروند کے ادریوال پر پچھلے دنوں ہم نے جب بھی آپ کے تمام پورو سیوگیوں سے بات کرنے کی کوشش کی سب نے اروند پر الگ الگ آروپ لگائے ہیں سب سے بڑا آروپ لگایا سوامی اگنیویش نے ان کا کہنا تھا کہ اروند کے ادریوال کو انہا ہجارے کی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی پہلے آندولن کے وقت جو پہلا آندولن جنتر منتر پر چل رہا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اروند کے ادریوال ایک آندولن کو کھڑا کرنے کے لیے کسی کو بھی داؤں پر رکھنے کے لیے تیار تھے نہیں اس بات سے نہیں سیمت نہیں ہوں اس مانتہ بھی نہیں ہوں اروند کے ادریوال اتنی برے آدمی نہیں ہے مگر ان پر ایک اچھا پولٹیکل پارٹی بنانے کا ارادہ ہے کوشش کرنے دیجئے مگر انہا کے کلاف وہ ایسے آدمی نہیں ہے انگی انہا کا کوئی لائف کے بارے میں وہ تو ہم ضرور سوچنے والے ہیں پر ان پر آروپ لگیں اور انہوں نے اس کی کوئی صفائی نہیں دیا ابھی تل آروپ تو لگاتے رہتے ہیں کتنی طرف صفائی دیں گے میں تو مانتا نہیں آپ نہیں مانتے لیکن شریشی رویشنکر نے بھی کہا کہ جب وہ میڈییٹ کرنے آئے تھے دوسری بار تو ان کو میڈییشن پر سے روکا گیا اروند کیجریوال کی طرف سے روکا گیا یہ سنکیت بھی دیا اور ان کے ایگزیٹ شب نے بتاتا ہوں شریشی رویشنکر کے جب وہ جنتر جو راملیلا میدان کا تھا انچن اس کی میڈییشن کرنے آئے تھے انہوں نے کہا گھوڑے کے لگام میرے ہاتھ میں نہیں تھی یعنی گھوڑے کے لگام اروند کیجریوال کے ہاتھ میں تھی اور اروند کیجریوال اس آردولن کو ویسا چلانا چاہتے تھے جیسا وہ چاہتے تھے مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے میں تو انہا جی کے ساتھ انکال جو پرنسپلز تھا برسٹا چار کے کلاف لڑنے کا پرنسپلز تھا صرف اس میں میں تو شامل تھا اور اندر کے بات مجھے معلوم نہیں تھا